قربانی کا وقت کیا ہے؟ آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے یہی جو ہے زیادہ صحی قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے ورنہ بعض اہل علم بارہ دلحجہ تک ہی مانتے ہیں لیکن صحیح مسئلہ یہ جیسا کہ سنن کی بعض روایتوں میں اس کی سراحت ملتی ہے کہ عید کے دن کے بعد مزید تین دن والی بات ہے یہی زیادہ صحیح بات ہے سنن کی بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے تو قربانی کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے بعد سے شروع ہو کر تیرہ دلحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے یہاں یہ بات میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سراحت کے ساتھ بیان فرمائیں کہ عید کی نماز سے پہلے جو آدمی جانور زباہ کر لیتا ہے انما ہی اشاتو لحمن وہ قربانی کا گوشت نہ ہوا بلکہ گھر میں کھانے پینے کے لیے اس نے گوشت تیار کر لیا یعنی وہ قربانی قربانی نہیں ہوئی اسی لیے اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر دیتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ قربانی اگر واقع کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہ جانور زباہ کرے اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور اسی سے جڑا ہوا تھا میں وہ بھی بتا دوں شہروں میں عام طور پر عیدگاہ ایک سے زائد ہوتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے شہر میں عید کی نماز ہو گئی ایک عیدگاہ میں لیکن جس کی طرف سے قربانی ہو رہی اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے اگر ایک عیدگاہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تب قربانی ہو سکتی ہے لیکن اگر الگ الگ عیدگاہ میں ایک سے زائد مقام پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی نماز جب تک نہ پڑھ لیں تب تک ان کو قربانی نہیں کرنی شاہی تو یہ جو ہے وقت کے سلسلے میں آئی ہوئی باتوں کا خلاص ہے واللہ تعالیٰ اعلم